ہیں امام موسیٰ قاظم کے پاس اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ان کو اپنی طرح مائل کر تاکہ ہم پھر ان کے خلاف ایک نعوذ باللہ کردار کوشی کی ایک مہم شروع کریں تو وہ جو خوبصورت کنیز بھیجی گئی تاکہ وہ امام کو اپنی طرف راگب کرے تو جب وہ کنیز آئی تو اس نے امام سے کہا کہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے آپ نے دیکھا بھی نہیں اس کی طرح اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ تو نے میری کیا خدمت کرنی ہے میری خدمت کے لیے تو یہ ہیں اور اپنے زندان میں آپ نے جب اشارہ کیا ہے میری خدمت کے لیے یہ ہیں تو جب اس کنیز نے اس طرح دیکھا تو اسی زندان میں پھر اس کے سامنے ایک بہت خوبصور بھاگ آ گیا اور جس میں جو کنیزیں اور غور و گلمان اور وہ سارے امام کی خدمت کے لیے وہ حاضر ہیں اور وہ اس طرف دیکھا اس نے پھر امام نے دوبارہ اپنی عباد میں مصروف ہو گئے اور سجدے میں گر گئے سبوہن کو دوسروں کی تصویر بیان کر رہے ہیں تو وہ جو کنیز بھیجی گئی تھی اس پر ایسا روب اور دبدبہ تاری ہوا کہ وہ بھی لرستی ہوئی سجدے میں گر گئی اور جب جنہوں نے بیجا تھا اور وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کنیز جو بیجی ہے ہم نے وہ بھی سجدے میں گری ہوئی ہے اور اس کو اس کی حالت غیر ہوئی ہوئی ہے اور وہ سبوہن کو دوسروں کی وہ بھی تصویر بیان کر رہی ہے اور اس کو کھینچ کے زندان سے لے کے آئے تو اس کی تو حالت ہی جو ہے وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گئی ہے اور وہ ذکر کر رہی ہے خدا کا تو اس طرح سے انہوں نے کوششیں اپنی کی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقہ ان ہستیوں پر کسی زندگی میں کسی نہ کوئی پہلو ایسا نکالا جائے لیکن ظاہر ہے یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ انسان ہے اور معصوم ہے کہ جو غلطی نہ ترک اولہ ہی کرتے ہیں اور نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ تو لہٰذا یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں عزمانے کے لیے انہوں نے بہت اپنی طرف سے تو کوششیں کی ہیں اور ایک واقعہ ملتا ہے شفیق شفیق بلخی ہیں مشہور صوفی ہیں یہ تو مقام قادسیہ پر یہ سن ایک سو اننجا عجری کی بات ہے ایک سوٹالیس عجری میں امام جعب صادق کی شہادت ہوئی ہے اور اس وقت امام کی عمر بیس سال تھی اور یہ ایک سو اننجا عجری کا واقعہ یعنی امام اکی سال کے اور جوان ہے ابھی اور وہ بھی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور یہ بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا شفیق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جا کے ان کو کوئی وسیعت کرتا ہوں چونکہ یہ لوگ اپنے خاص نظریہ جو صوفی لوگ تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے اور اسی طرح کسی سے ملاقات ہو گئی تو اس کو سمجھائیں اپنی طرف سے یعنی تبلیغ کریں کہ وہ تارک و دنیا ہو جائے اور اللہ کی طرف آ جائے تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی جوان ہے خوبصورت ہے یہ ظاہرہ امام کی رش مقدس اور وہ اس دیکھا اس نے کہ یہ لگتا کوئی صوفی ٹائپ آدمی ہے تو میں جا کے اس کو تبلیغ کرتا ہوں اور وہ امام امام کے پاس آیا جو ہی امام کے پاس آیا تو امام نے فرمایا بدگبانی مت کر اچھا تو آپ نے وہ کون تھا ایک اس میں سے پانی نکالا اور آپ نے ریت پکڑ کے اس میں پانی میں ڈالی تو وہ ریت جو ہے نا وہ بہترین سطو بن گئے نا تو امام پی رہے لگے اور اس نے کہا جی مجھے بھی دکھائیں پیئیں میں آپ نے کہا تو بھی پیو تو اب جب اس نے پیئے تو وہ دیکھا کہ ریت کو ڈال دیا پانی میں اور وہ سطو بن گئے اور وہ پی رہے تو چونکہ وہ تو آیا تو سمجھانے کے لیے تو اس نے کہا یہ تو کوئی شخصیت جو ہے خود اہل کرامت ہے اور یہ موجزے دکھا رہی ہے تو اس طرح سے واقعات ملتے ہیں امام کی زندگی میں اور امام نے یہ بھی کیا کہ ایک شخص ہے جو اس کا نام ہے علی بن یکتین شخص کا نام ہے اور وہ چاہتا تھا چونکہ حاروشی نے اس کو پیچ کیا ہدا کہ میں تجھے اپنے دربار میں وزیر رکھتا ہوں تو امام کی اجازت سے ہی پھر وہ علی بن یکتین جو ہیں وہ اس کے وزیر رہے لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس طرح تجھے اس کا یعنی حکومت میں جانے کا قبول کرتا ہوں اور تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو پھر یعنی مومنین کی مدد کرے گا ٹھیک ہے اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری موت الوار سے نہیں ہوئے گی ٹھیک ہے تو جاؤ اس کے ساتھ حکومت میں تو علی بن یکتین جو تھے وہ آروشید کے وزیر تھے اچھا چونکہ یہ شیعہ تھے لیکن ظاہر ہے کہ درباروں میں اور حکومتوں میں رہنے کے لیے پھر خاص حکومت عملی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے اور تقییہ بھی کرنا پڑتا ہے تو امام نے اس کو وضو کرنے کا جو طریقہ اس نے پوچھا جی وضو کس طرح سے کروں تو آپ نے کہا کہ تو جیسے طرح سننی کرتے ہیں تو بھی اسی طرح ہی وضو کیا کر سیکھ اہل سنت کی طرح ہاں وہ برشانت ہوا کہ امام ہیں اور شیعہ فقہ جعفری کے مطابق جو وضو کا طریقہ جو ہے وہ قرآنی طریقہ ہے اور یہ کچھ مختلف ہیں تو بہرحال چکے امام کی اطاعت کرنی تھی اس نے اور وہ برادرانے اہل سنت کی طرح ہی وضو کرتے رہے حارن شید جو تھا اس کو بعض نے کہا کہ یہ جو آدمی آپ نے رکھا ہے وزیر کے طور پر یہ شیعہ ہے البتہ اسوہ شیعوں کو رافضی کہتے تھے یہ رافضی ہے اور یہ بھی معرض کروں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں رافضی اس کو کہتے ہیں جو کسی کو چھوڑ دے اس کو رافضی کہتے ہیں چونکہ سب سے پہلے یہ جو نام ہے یہ فراؤن نے دیا تھا جو حس موسیٰ علیہ السلام پر وہ جو جادوگر ایمان لے آئے تھے تو فراؤن نے کہا تو ان سے کہ تم رافضی ہوگئے مجھے چھوڑ دیا تو یعنی جو جھوٹے خداوں کو یا مثلا جھوٹے جھوٹوں کو چھوڑ دے وہ رافضی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے شیعوں کو کہتے تھے رافضی ہیں یہ ٹھیک ہے اور البتہ اس پر کہی طرح طرح کے الزام مات کبھی کہتے ہیں انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے کبھی کہتے ہیں فلان کو چھوڑ دیا ہے کبھی فلان کو چھوڑ دیا ہے تو یہ بارہ ان کو کہتے تھے رافضی تو حارن شید سے کہا کہ یہ رافضی ہے یعنی یہ شیعہ ہے اس نے کہا چلے عزمہ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کس طرح سے عزمہ لیتے ہیں انہوں نے کہا میں خود ہی دیکھتا ہوں کہ چونکہ جب وضو کرتا ہے تو یہ ایک طرف چلا جاتا ہے وضو کرنے کے لیے کامرے بلایدہ تو وہاں اس نے سراغ سے وہ دیکھا کہ چونکہ وہ تو امام کے کہنے پر وضو اہل سننوں کی طرح کر رہے تھے وہ جب اس نے دیکھا کہ وہ تو اسی طرح وہ گردن کا مسا کر رہے اور پیروں کو دھو رہے اس نے کہا غلط کہتے ہو تم اس لیے کہ اگر وہ شیعہ ہوتا تو پھر یہ ہے کہ اکیلے میں جا کے اس کو تو کیا ضرورت تھی تو لہذا وہ تو ہماری طرح ہی وضو کر رہی ہے تم نے غلط کہتے ہو لہذا اس سازش کو نقام ہو گیا اور اس کے بعد پھر امام نے اس کو پیغام بھیجا کہ اب تم وضو جو ہے وہ اپنا صحیح وضو کرو اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ حارن شید نے علی بن یکتین کو اپنا ایک قیمتی لباس تھا بادشاہ والا وہ اس کو حدیعہ کے طور پر دے دی اور اور بھی تحائف دیے علی بن یکتین نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی لباس ہے بہتر ہے کہ میرا امام استعمال کر لے تو اس نے قیمتی وہ جو لباس تھا وہ بھی دیا اور کچھ اور بھی حدیعہ اور طوائف بغیرہ اور وجوہت وہ امام کی خدمت میں بھیجیے امام موسیق عظم علیہ السلام کے بعض جب وہ اس کا غلام لے کے آیا یہ ساری چیزیں آپ نے باقی چیزیں تو پھر تو قبول کر لیے لیکن یہ جو بادشاہ والا لباس تھا نو آپ نے فرمایا یہ اس کو کہو اس کو لے جاؤ اس کو رکھو تجھے ضرورت پڑے گی تو وہ لے آیا اور اس نے جو ہے یہ لباس جو ہے رکھ لیا اس نے علی بن یکتین کا ایک غلام تھا اس کو پتا تھا کہ یہ اس نے اپنے سارے تحفے اور یہ جو بادشاہ نے دیا ہے نا لباس اس نے یہ بھی ادھر امام موسیق عظم کو بے دیا وہ کسی وقت ہوتا ہے کہ مالک کسی چیز پر جڑک دیتا ہے یا سزا دیتا ہے تو مالک جو ہیں علی بن یکتین اس نے اپنے کسی غلام کو ڈانٹا وانٹا تو اس نے جا کے شکایت کر دی حارون شید کے پاس کہ آپ اس کو اتحفے دے رہے ہیں اور یہ تو اپنے امام موسیق عظم کو بیج رہے اور آپ کا وہ لباس بھی اس نے بیج دیا اچھا اب اس نے بلا لیا حارون شید اس نے کہا کہ یہ میں کیا سنو رہا ہوں اور میرا لباس جو ہے تم نے بیج دیا اس نے کہا جی آپ کو کسی نے غلط کا ہے وہ لباس تو ابھی بھی میرے گھرے میں موجود ہے اس نے کہا اچھا چلو مگو گھا ہو پھر اس نے اپنے کسی دوسرے غلاموں کہا کہ بھلان جگہ پہ چاہو اور وہ صندوق پڑھا اس کو لیا ہو تو وہ صندوق مگایا گیا اور اس نے نکال گے دیا یہ دیکھیں جی میرے پاس تو حارون شید نے اس کو سزا دی اور پھر اس نے کوڑے اس کو مارے گئے کہ وہ بندہ ہی مرا گیا اس غلام کو جس نے شکایت کی تھی تو مطلب اس نے کہا کہ میں اب باہندہ کوئی ایسی شکایت نہیں سنو گا تو یہ امام نے اس کو اس طرح سے رہنمائی کرتے رہے بچاتے رہے کیونکہ آپ نے خود وعدہ کیا تھا کہ تجھے تلوار کی موت نہیں آنے دیں گے یا نہیں آئے گی کبلہ امام کی اولاد کتنی تھی جی تو میں ارز کروں کہ امام کی اولاد جو ہے اس کے متعلق شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے اٹھارہ بیٹے اور انیس بیٹی ہیں تھی بیٹوں کا نام یہ ہے علی بن موسیٰ رضا امام امام رضا جو آٹھویں امام ہیں وہ آپ کے فرزند ہیں ان کے بھائی ہیں ابراہیم ہیں یعنی امام موسیٰ قاظم کی جو بیٹے ہیں علی بن موسیٰ رضا تو ابراہیم ہیں ابباس ہیں قاسم ہیں اسماعیل ہیں جعفر ہیں جعفر حارون ہیں حسن ہیں احمد ہیں محمد ہیں حمزہ ہیں عبداللہ ہیں اسحاق ہیں عبداللہ ہیں زید ہیں حسین ہیں فضل اور سلیمان یہ اٹھارہ بیٹے ہیں آپ کے اور آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ انیس بیٹی ہیں اور ان میں سے میں ارز کروں کہ جناب فاطمہ معصومہ کا خاص مقام ہے کیونکہ کم معصومہ کم جنہوں کہا جاتا ہے تو امام رضا کا بھی مزار جو ہے وہ مشہد مقدس میں آپ کی قبر اقدس وہاں پہ ہے اور بی بی فاطمہ معصومہ جو ہیں ان کا کم میں مزار ہے اور جب حضرت امام رضا علیہ السلام کو ولی اہد بنایا گیا اور بی بی معصومہ جو ہیں وہاں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے مدینہ سے آئیں اور ان کے ساتھ ان کے اور بھی بہنیں تھیں اور بھی خاندن کے فراد تو وہ جب بھائی کم کے نزدیک ایک شہر ہے ساوا ہے وہاں پر آپ کے آکے مریض ہو گئی بیمار ہو گئی تو پھر کم میں تشریف لے آئیں اور وہاں پر سترہ دن صرف رہی ہیں کم میں اور وہاں پر بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی تو ان کا پھر مزار جو ہے کم میں وہ بنایا گیا ہے تو اب وہ مرجع خلاق عالم ہے مثلا سب سے بڑا حوضہ علمیہ کم جو ہے دنیا میں علم کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور دسکار جس میں تقریباً وہ کم میں ہے کوئی چالیس ہزار سٹوڈنٹ پڑتے ہیں اور کوئی ایک سو ساٹھ ملکوں سے کوئی دس ہزار کے قریب تو لوگ پڑتے ہیں باہر کی لوگ تو یہ بی بی اسلام اللہ علیہہ کی قبر اقدس کے ساتھ ہی وہ سارے حوضے اور مدرسے اور سارا علم کا گہوارہ ہے وہ جگہ تو بی بی معصومہ کم کی بھی فضیلت یہ ہے کہا گیا ہے کہ امام نے کہ جو حضرت فاطمہ ظاہرہ کی اس بیٹی کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے حضرت فاطمہ ظاہرہ کی قبر کی زیارت کی اتنا ان کا مقام ہے تو فاطمہ کبرہ فاطمہ صغرہ رقیہ حلیمہ ام ابیہ رقیہ صغرہ کلسوم ام جعفر لبانہ زینب ختیجہ آمنہ حسنہ بریہ اباسہ ام سلمہ میمونہ ام کلسوم یہ آپ کی انیس بیٹیاں ہیں امام کی امام موسیق عظم علیہ السلام کی تو یہ آپ کی اولاد ہیں اور ایک واقعہ ملتا ہے بشرحافی کا واقعہ ہے کہ آپ بغداد میں ہیں گلی میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گھر سے گانے بجانے رکس و سرود کی آ رہی ہے اور اس کی کنیز جو ہے وہ جو آنا کورا کرکڑ پھینکنے کے لیے باہر دروازہ کھولیا باہر آئی اور جہاں پر وہ کورا کرکڑ پھینکتے تھے تو پھینکنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت وجی اور خوبصورت اور یعنی نورانی شخصیت ہے وہ گلی میں سے گزر رہی ہے اور جب اس نے دیکھا اس خاتون نے تو اس شخصیت نے اس سے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے تو اس نے کہا جی نام بتایا آپ نے کہا کہ وہ غلام ہے یا آزاد ہے تو اس خاتون نے کہا اس کنیز نے کہ جی ظاہر ہے آزاد ہے ظاہر ہے کہ جو غلام ہوتے ہیں ان کے گھرے ایسے مثلاً بڑے گھر اور ان کے گھر میں کہاں اس طرح سے رکس و سرود اور گانا بجانا اور یہ چیزیں یہ تو جو آزاد لوگ ہوتے ہیں جو انہی کی ہوتے ہیں تو آپ نے کہا ہاں یہ آزادی ہے بس یہ کہا آپ نے اور چل دیئے تو کنیز جو ابھی تھوڑی بات کر رہی تھی تو اس کو دیر ہوئی وہ جب گھر واپس آئی پلٹ کے تو اس نے کہا دیر کر دیئے یہ تو ساتھ ہی تو ہے جہاں پینک کے آنا تھا تو اس نے کہا جی وہ مجھے راستے میں ایک بزرگ ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے سوال جو اب کیا ہے تو میں نے کیا کیا کہا اس نے کہا نہیں لگے مجھے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے کہ اس میں یہ ناجگانہ ہو رہا ہے اور یہ آوازیں آ رہی ہیں تو میں نے بتایا کہ یہ بشر کا گھر ہے اور کہا انہوں نے کہ یہ آزاد ہے یہ گلام ہے تو میں نے کہا جی آزاد ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہ آزادی ہے تو بس اتنا کہا اس نے سننا تھا تو وہ بھاگا باہر دھوڑا اور جب دھوڑتا ہوئے آیا گلی کے موڑ پر یعنی مل گیا اور آکے قدموں گرا تو سمجھ گیا کہ یہ تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے تو کہا کہ مولا میں آزاد نیمے گولام تو قدموں میں گرا اور تباہ کر لی بس آئندہ میں ایسا نہیں کروں تو چونکہ اس وقت وہ آیا تھا تو ننگے پاؤں بھاگا تھا گھر سے اور امام کے ہاتھوں پر توبہ کر لی تو اب اس لحظے کو یاد رکھنے کے لیے انہیں زندگی بر جوتے نہیں پہنے تو اس کے لیے اس کا لقب ہو گیا بوشر حافی یعنی بوشر ننگے پاؤں رہنے والا اور وہ بہت بڑا بزرگ ہوئے اس کا مظہار ہے یعنی عرفہ میں سے ہو گیا وہ توبہ قبول کر لی اور بس دیکھ دفعہ جب حقیقی اسی کو توبہ نسوہ کہتے ہیں جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور پھر وہ گناہ نہیں کرتا تو بس پھر اس کے ولی اللہ کا ولایت کا بیٹر ڈان ہو گیا اس لیے کہ جنہی توبہ کسی نے سچی کر لی اور اس کے بعد کہا بس سب تائب ہو گیا تو بس پھر وہ غفر و رحیم ہے پیشنے گناہ تو معاف کر دیتا ہے وہ آئندہ اگر بندہ ٹھیک رہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر روز پھر جو بھی کچھ کر رہا ہے عبادت ہی ہے اس لیے کہ جب توبہ کر لی ہے سچی توبہ نسوہ تو یہ وہ اس لیے ہیں کہ جو ایک لمحے میں سو سال کا سفر تائے کروا دیتے ہیں قال لی جی اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں مولانا صاحب سے بات ہو سکتے ہیں جی جی مولانا صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں بولیے جی اسلام علیکم مولانا صاحب جی والیکم اسلام ورحمت اللہ مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا مامو صاحب کی کتنی شادیاں ہوئی تھی جی اچھا بتاتے ہیں جی آپ کا سوال تو یہ میں نے جو ابھی بتایا ہے تو یہ امام کی ایک بیوی سے نہیں ہیں یہ مختلف بیوی ہیں جن سے یہ اولاد ہیں اور یہ انیس بیٹی ہیں اور اٹھارہ بیٹے لیکن امام رضا علیہ السلام اور بیوی فاطمہ معصومہ وہ ایک ہی یعنی ماں سے ہیں جی تو مختلف بیویوں سے اور یہ بھی بیارز کرتا ہوں چلو یہاں بات ہوئی ہے تو یہ ہے کہ اسلام میں چکے چار جو عورتیں ہیں ایک ٹائم پہ چار آزاد عورتیں جو ہیں ان سے انسان نکاح کر سکتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے لیے خصوصی تھی بات اور ان کے خصائص میں سے ہیں اور انہوں نے ایک وقت میں ان سے زیادہ کی ہیں شادیاں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو اس وقت نو بیویوں کی موجود تھی اور حضرت طریقہ علیہ السلام نے بھی چار شادیاں کی ہیں جو آزاد عورتوں سے اس کے علاوہ کنیزیں بھی تھی تو اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی متعلق تو بارہ بنیویہ نے بڑھا پروپرنڈا کیا کہ جی بہت شادیاں کرتے ہیں طلاقے دیتے ہیں تو ان کے مطلق بھی ہے کہ نو کے قریب انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں جی گفتگو آہ کہ سلسلہ جاری ہے آہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے آہ ٹیلی فون لائنز کال کرنے کیلئے اوپن ہیں آپ ٹیلی فون کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں موسیقی